ساتھ ساتھ ہی آپ کے فون کالنز بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے لیکن بڑھتے آنگے بات ذرہ کریں گے وادیہ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ وہاں پر کشمیر میں پہلی بار فارمولا فور کار ریس کا انقاد کیا جا رہا ہے سری نگر میں کل بازابتہ طور پر اس کا انقاد ہوگا اور یہ للیت گارڈ سے نہرو پارک تک ہوگی یہ ریس اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر سبی انتظامات کیے گئے ہیں اور ایویٹ میں معروف فارمولا ڈرائیورس حصہ لیں گے سبائی کمیشنر کشمیر ویجے کمار بیدھوری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں فارمولا فور کار ریس منقاد کرنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور سبی جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے گئے ہیں اور اس سلسلے میں ایمبلنسوک کی تائناتی ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ ٹیوی ٹیموں جو ٹیمیں ہیں انہیں بھی تائنات کیا گیا ہے سبی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے وادی کشمیر کی اندر جہاں قریب ڈیڑھ کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے نہرو پارک سے للیت گاڑ سے نہرو پارک تک بازابتہ طور پر اس کے کل شروعات ہوگی سبی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تفصیلات کے لیے سیدھا سرینگر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ارفان فازل ارفان ذرا اپ ڈیٹ کی جگہ پہلی بار یہ کشمیر کی اندر اس طرح کی کار ریس ہو رہی ہے فارمولا فور کار ریس ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اس طرح کی ریس باہر ہوتی تھی بھیرون ملک پہ ہوتی تھی لیکن اس بار پہلی بار یہ وادی کشمیر میں ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ گوھر کچھ اور آسف رشید جہاں تک فارمولا فور ریس کار کا تعلق ہے اگر اگر دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کو ہم لوگ میٹرپولٹن تھریز میں ہی دیکھتے ہیں بیکنس میں بیسٹ ایکزامپل دیٹس ان بانگلور بانگلور میں اگر ہم دیکھیں گو کارٹنگ کو لے کر یا کار ریسنگ کو لے کر کافی ایک زبرزر سویور ہے مگر اب جب کشمیر کی بات چلی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک میجر اٹریکشن ہے اور میجر اٹریکشن اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلی بار یہ ہو رہا ہے اور پرس ٹائم پیشن کے ساتھ اس فارمولا فور ریس کار کو اب یہاں پر لائے جا رہا ہے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک زبردست امپاکٹ اور زبردست تھرلنگ رہے گا ٹورزم کو لے کر بھی اب جس طریقے سے اس ریس کے بارے میں بات کی گئی ہے للت گاٹ یعنی جہاں پر للت پیلس ہے وہاں سے لے کر نیرو پارک تک جو ہے یہ کل صبح دس بجے سے لے کر دو بجے تک ہوگی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ون پائنٹ سیون کلو میٹرز جو ہے یہ روٹ جو ہے ٹائی کیا گیا ہے ساتھی سال ڈیویزنر کمیشنر کشمیر بیجے کمار ویڈوری نے خاص طور پر کل باز افتہ طور پر ایک میٹنگ کا جائزہ کیا اور جس میں خاص طور پر انہوں نے ایرنجمنٹس کو لے کر انہوں نے میجر اٹریکشنز کو لے کر ساری چیزوں کو لے کر بات کی اور جس طریقے سے ہوسٹنگ کو حوالے سے میں بات کروں گا کیونکہ سیرین اگر ایک ایسا میجر مطلب میں مہکوں کا ڈیسنیشن ہے جہاں تک ڈل لیک کے حوالے سے میں بات کروں گا گلوارڈ کو لے کر بات کروں گا یہ ایک زبردست اٹریکشن رہے گی کیونکہ کشمیر کی اپنی خوبصورتی ہے مگر اس ترقی کی جو ایکٹیوٹی ہے جس will be the history for the first time in کشمیر بگننگ ایک نئے ایرا کی ہے اور ساتھی ساتھ انتھیوسیاسٹک بھی ہے کیونکہ کئی سارے کار ریسر کے بارے میں ہم نے سنا ہے جو وادی کشمیر خاص طور پر آ رہے ہیں جو فارمولا ریس کار پور کے جو ریسر ہے وہ اس میں پارچ پیٹ کریں گے اور اس شو کو ایک میکنگا کی ایڈوینچر پارٹ کے ساتھ جس کو continue کریں گی تو اس سے کوئی جب یہ سرینگر کے اندر یہ ریس کروائی جا رہی ہے ٹرافک پلان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہوگی definitely yes ٹرافک پلان میں بھی تبدیلی ہوگی اور divergence کا بھی خاص کیال رکھا گیا ہے اور اس بیج میں کہوں گا کہ concern officers کو یہ ضرور بتایا گیا ہے Divisional Commissioner کی طرف سے جو بھی road ہے جس میں ابھی کوئی گھٹے وغیرہ ہے یا pat holes ہے اس پر black topping یا کہہ سکتے ہیں کہ pat holes کو مکمل طور پر جس طریقے سے یہ ریس ہوگی یعنی صبح دس سے لے کر دو بجے تک جو traffic divergen ہوگا وہ وہاں سے ہوگا اور خاص طور پر جو انتظامات ہوں گے وہ formula car race 4 کے لئے ہوگی بہت بہت شکریہ ایرفان تفصیلات فراہم کرنے کے لئے formula 1 اور formula 4 یہ ریس عام طور پر metropolitan یا بڑے شہروں کے اندر آپ نے دیکھی ہوگی لیکن اس بار یہ سرینگر کے اندر بھی حقیقت بننے جاری ہے اور اس طرح کا پہلا کوئی پروگرام یا قدم اٹھائے گیا ہے جہاں پر سرینگر جیسے شہر کو چنا گیا ہے اس formula ریس کے لئے جو کل یعنی اتوار کو ہونے جا رہی ہے اور اس کے لئے تمام تیاریاں اس وقت جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں